اور خاص کر اُت اپردیس کو لے کر کہ میں آپ سب کا دھنیوا دیتا ہوں آپ سب کا آبھار پکڑ کرتا ہوں یہ کارکم سرکار کا تو ہے لیکن صحیح معنی میں میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ کارکم آپ لوگ کی وجہ سے آج ہو رہا ہے اگر آپ کے بیش اتنا اُتصا نہ ہوتا اور ہمیں جانکاری نہ ہوتی کہ اتنے لوگ ہمارے اُت اپردیس کے دنیا کے دوسرے حصے میں ہیں تو شاید یہ کارکم بھی ہم لوگ نہیں کر سکتے تھے خوشی کا دن اس لیے بھی ہے کہ اتنی بڑی سنکھیاں میں آپ لوگ لوٹے ہیں آئے ہیں ہمارے بیچ بیٹھے ہیں یہ شہر آگرا اس لیے بھی تیہ کر دیا کہ میں نے کہا ابھی جیسا کہ راموالیہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جو ان کے ساتھی ہیں میمبر آف آلیمیٹ اس لیے آئے کہ اخیدیس جی نے بلالیا ان کے اور میں نے بھی آگرا اس لیے رکھا کہ شاید تاج مل کی وجہ سے بہت سارے لوگ آ جائیں گے یہ شہر ایسا ہے کہ جو لوگوں کو بلاتا ہے اس لیے میں آپ سب کا جتنے لوگ آج پستے تھے کیونکہ تب دیس میں پہلی بار ایسا کارکم کائوجن ہو رہا ہے کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی سرکار کے پانس سال کے چار سال چڑے گئے اور آخری سال ہے آپ ان لوگوں کو بلا رہے ہیں میں نے کہا بلا رہا ہوں کیبل ملنے کے لیے ان سے رشتہ جوڑنے کے لیے اگر وہ تب دیس میں کچھ جڑ کر کے کام کریں گے تو میں ان کا سفاغت کروں گا میں خاص کے عیسف علی صاحب کا اس لیے دھنے بات دوں گا کہ ملا بھی میں ان سے انہوں نے کئی بار کہا کہ ہمارے ساتھ چلو دیکھو ہم نے دنیا میں کیا 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 کمائیا ہے میں جانتا ہوں آپ کا سمپر کیبل دیش کے اونچے لوگوں سے نہیں بلکہ دنیا کے تمام بڑے لوگوں سے بھی ہے آپ کا رشتہ کیبل اتب ریس سے ہے لیکن ہمارے بلانے پر اور ہمارے اتصاہ بڑھانے کے لیے آپ آئیں میں اس کے لیے بھی آپ کا بیسیز دھنیواد اور آبھار پکٹ کروں گا جہاں ہم نے مانگا نہیں تھا ایک ہزار کروڑ آپ نے کہا کہ سرکار اگر وہ راستہ نکال دے وہ سہولیت دے دے ان چیزوں کو پورا کر دے جو ضرورت ہے آگے بڑھنے کے لیے میں ایک ہزار کروڑ روپے انویسٹ کرنے کے لیے تیار کون کہتا ہے اور کس پہ اتنا بھروسہ ہوگا میں آپ کو بھروسہ دلاتا ہوں کہ اتب ریس سرکار چیف سیکرٹری ہیں ہم لوگ بیٹھے ہیں جتنا کم سمیں لگے گا ان کم سمیں میں آپ کے سامنے وہ چیزیں لائیں گے جس سے کہ آپ کم سے کم اتب ریس کے بھی بن جاؤ کیونکہ کاروگار ہوگا اور جہاں نوکری ملے گی آپ میں سے بہت سارے لوگ تب دیش چھوڑ کے چلے گئے یا کام محنت کرتے ہوئے اپنے اوچائیوں تک پہنچے جب دیش اتنا بدلاب میں نہیں تھا ادھر لگاتار بدلاب ہیں اور ایسا بدلاب کہ گاؤں کے رہنے والے اور شہر کے لوگ بھی آدھ دنیا سے جڑے لوگ ہیں کیا دنیا میں ہو رہا وہ خبر رفتار سے ان تک پہنچ رہی ہے وہ بھی اس بدلاب میں جڑنا چاہتے ہیں جو بھی سرکار ہیں جو لوگ ہیں اگر ان کو شامل کریں گے تو میں سمجھتا ہوں ان کا پردیس اور ان کے ہوا کے رہنے والے لوگ اور بڑھیں گے